اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنت الوجوه للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلمہ ومن يعمل من الصالحات فهو ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا خَوْمًا اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورة تاہہ جو قوان مجید کا کنجی نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 111 اور 112 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا سب سے پہلے تجمع سنیے آیت نمبر 111 کا سب جہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے اور جو کوئی ظلم کا بوجھ اٹھائے گا وہ نامراد ہوگا اور جو نیک عمال بجا لائے اور وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ حق تلفی کا آنت کا مطلب جھک جانا مبتلا کرنا حضمہ کسی نرم چیز کو کچلنا اللہ زندہ جاوید ہے اور کائنات پر اس کی قیومیت اور بادشاہت قائم ہے باقی سب اس کے سامنے ناچیز اور بے حیثیت ہوں گے اس وجہ سے اللہ کی قیومیت اور بادشاہت میں کوئی وکاوٹ نہ ہوگی البتہ دنیا میں بھی اس کی بادشاہت تھی تاہم یہاں کوئی سرکش جابر بھی ہوتا تھا لیکن آخرت میں یہ سب خوار ہوں گے نیکیاں ایمان کے ساتھ ہوں تو نیکیاں رہتی ہیں غیر مومن سے صادر ہونے والا کام نیکی نہیں ہو سکتا اگر غیر مومن کوئی نیکی انجام دیتا ہے تو اس کا عمل کفر کی وجہ سے حبت ہو جاتا ہے عمل کے نیک ہونے کے لیے عمل کنندہ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے اور انسان کو چاہیے کہ ہر قسم کی بدعا سے بچے خصوصاً مظلوم کی بدعا سے اس حصہ میں معصومین علیہ السلام کے اشادات اور ان کے احادیث کچھ پیش کر رہا ہوں کنندہ مال میں حدیث ہے کہ مظلوم کی بدعا سے بچوں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے حق کا سوال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حق دعا کے حق کو نہیں رکھتا مظلوم کی بدعا سے بچوں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے حق کا سوال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ اس بات کے شائعان ہے کہ جن سے سوال کی آیتا ہے اور وہ سوال کو مان لیتا ہے مظلوم کی بدعا سے بچوں کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھا لی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کے قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا خواہ ایک عرصے کے بعد سہی مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ آسمان کی طرف یوں ملند ہوتی ہے جیسے آگ کی چنگاری مظلوم خواہ کافر ہو اس کی بددعا سے بچو کیونکہ بددعا کے آگے کوئی پردہ نہیں ہوتا مظلوم کی دعا بہت تیر بہدف ہوتی ہے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آسمان و زمین میں کتنا فاصلہ ہے تو اب علیہ السلام نے فرمایا آسمان و زمین کی دمیان فاصلہ ایک نگاہ اور مظلوم کی بددعا کے برابر ہے ابن قوان نے حضرت عمیر المومین علیہ السلام سے آسمان و زمین کی دمیان فاصلے کے بارے میں پوچھا تو اب علیہ السلام نے فرمایا ایک قبول شدہ دعا اسی طرح سورہ آراب جو قائن مجید کے سون نمبر سورہ ہے اس کی آیت آیت امبر 23 میں ارشاد ہوا آدم و حواغ دونوں علیہ السلام نے کہا اے ہمارے پالنے والے ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُواْنَفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ یہ سورہ نحل جو قائن مجید سکسٹین امبر سورہ ہے اس کی آیت امبر 118 ہے کہ انہوں نے کہا کہ اور ہم دونوں نے اور ہم نے ان پر اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا مگر وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے یہ کچھ آیت اور ہیں اس سلسلے میں سورہ طلاق کی پہلی آیت سورہ نمل کی 44 آیت سورہ قصص کی 16 نمبر کی آیت اور سورہ بقا کی 54 سورہ روت کی 101 آیت کچھ احادیث پر کراؤں کہ جو شخص اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ کیسے انصاف کر سکتا ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے وہ دوسروں کے لئے تو اور زیادہ ظالم ہوگا مجھے اس شخص و تاجب ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ کیسے انصاف کرتا ہوگا جو شخص وقا کے گھر آخرت کے بدلے میں فانا کے گھر دینے آپ پر دینے پر آزی ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر ظلم کیا اس شخص نے جس نے اللہ کی نافرمانی اور شیطان کی فرما باداری کی جو شخص اطاعت الہی کے عمل کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے ایک شخص نے آپ مجھے کوئی بہترین علمی چیز بتائیں انہوں نے جواب میں تحریک کیا علم کی تو بہت سی قسمیں ہیں اگر ممکن ہو تو اپنے پیارے کے ساتھ بغائی نہ کرو وہ شخص نے کہا کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے جو اپنے محبوب سے بغائی کرتا ہوں انہوں نے کہا ہاں تمہارا نفس تمام چیزوں سے زیادہ تمہیں پیارا ہوتا ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اس نفس کے ساتھ بغائی کرتے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ